اسلام علیکم روز نیوز کے ساتھ میں ہوں فائزہ ملک شامل کرنے کے نیوز ہیڈلائنز میئر کراچی نے مصطفیٰ کمال کو موطل کر دیا بسی مختر نے مصطفیٰ کمال کو گزشتہ روز پروجیکٹ ڈائریکٹر کار بیشتائینات کیا تھا کہتے ہیں مصطفیٰ کمال کے روئی اور بدتمیزی کے وجہ سے انہیں موطل کیا گیا جنت جہسی وادی کو جہنم بنے تئیس روز بیٹھ کے بربریت جاری کپیو برقرار کشمیری گھروں میں قید عدویات خوراک اور دودھ ختم جگہ جگہ پکر دھکر گرفتانیاں دس خزا سے بھی تجاوز کر گئی آزادی کیلئے مارچ کی تیاری گلی گلی پوسٹرز آویزہ وزیراعظم عمران حان اور سعودی ولی اہید محمد بن سلیمان کے درمیان ٹالی فونے کے رابطہ سعودی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے مسئلہ کشمیر کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا وزیراعظم نے سعودی ولی اہید کو خطے کی صورتحال سے آقاہ کیا کشمیر کے اوپر حملہ ہے مقفوضہ کشمیر کے اوپر ہندوستانی فوج کا حملہ وہ پورے پاکستان کے اوپر حملہ ہے اور آزاد کشمیر کے اوپر حملہ ہے جو راشتریہ سوائم سے وکسنگ ہے یا جو دوسری انتہا پسند تنظیمیں ہیں ہندوستان میں بی جے پی کے زیر سپرستی جو کام کر رہے ہیں یہ ساری کی ساری دہشتگرد تنظیمیں ہیں اور اس کے سلسلے میں شواہد بھی موجود ہیں اور دنیا کو بھی ان کے بارے میں بہت تشویش ہے وہ یقیناً دہشتگرد تیار کر رہے ہیں اور وہ دہشتگرد استعمال ہوں گے کشمیر میں پاکستان کے خلاف اور ہندوستان کے مسلمانوں کے خلاف بھارت مقبوضہ وادی میں نے حد کشمیریوں پر وہ ظالم دھا رہا ہے کشمیری دنیا کی بہادر قوم ہے حق کے حدیرانکیت کے خصول سے کوئی نہیں روک سکتا مودی کا کشمیر کو دو طرفہ معاملہ قرار دینے کا بیان غلط ہے کشمیر سے فریقی معاملہ ہے پاکستان ہندوستان اور جمو کشمیر کے لوگ اس معاملے کے فریق ہے مودی نے امریکی صدر کو گمراہ کرنے کی کوشش کی صدر آزاد کشمیر سردان مسعود ہان کی پروگرام سچی بات اس کے نیازی کے ساتھ میں گفتگو کہا مسئلہ کشمیر پر پہلی مرتبہ عالمی برازری چاگی ہے یون سلامتی کونسل کے اجراز سے مسئلہ کشمیر اچھا گر ہوا کشمیریوں کا جذبہ آزادی جمع ہے کہ یہ معاملہ دو طرفہ معاملہ نہیں ہے یعنی جو مسئلہ کشمیر ہے یہ صرف نرن مودی نے دونلڈ ٹرم کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے اور یہ قائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ دو طرفہ معاملہ ہے تو اصل میں یہ تو دو طرفہ مسئلہ ہے نہیں یہ صحیح طرفہ مسئلہ ہے صحیح فریقی مسئلہ ہے کہ وہ تین فریق ہیں پاکستان ہندوستان اور جمعور کشمیر کے لوگ جن کے اوپر ہندوستان نے حملہ کیا ہے جنہوں نے اپنی سیاسی رائے کا اظہار کرنا ہے روز نیوز پر بھارتی میڈیا کی تنقید بلا جواز قرار بھارت مسئلہ کشمیر پر پاکستان کو ہموش کرانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے سہدر آزاد کشمیر کی پروگرام سچی بانت اس کے نیازی کے ساتھ نے گفتگو یہ زیادتی ہے اور میں اس کے بارے میں جو خاص طور سے جو بیگ صاحب نے کہا ہے جسے آپ نے نشر کیا ہے جو بات انہوں نے کہی تھی جس کو آپ نے نشر کیا ہے میں اس کے سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان ایک تو یہ آپریشنز کرتا ہے فوجی آپریشنز کرتا ہے جیسے اس نے کشمیر میں کیا ہوا ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ زباں بندی کی جائے جس کو انگریزی میں گیگ آرڈر کریں گے کہیں گے تو انہوں نے ایک گیگ آرڈر جو ہے پورے کے پورے کشمیر کے اوپر لگایا ہے وہاں ابلاغ کی ناکابندی کی ہوئی ہے کوئی آدمی بول نہیں سکتا ہے پاکستانی نیشاند برطانوی باوکسر آمیر حان کی سامباد آمید کشمیریوں سے اظہاری اکچہتی کے لیے ایل او سی دوالا آمیر خان کہتے ہیں کشمیر کی سورتحال سے دنیا کو آگاہ کرنے اور امن کے لیے آواز اٹھاؤں گا اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مدعوب ملی حالوڈی کی جنرل اسملی کی صدر سے نیوجات میں ملاقات ہوئی ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جاریت سے پیدا ہونے والی سورتحال سے آگاہ کیا کہتی ہے آزیوانہ تسلط نے مقبوضہ کشمیر کو ادھیروں میں دکیل دیا ہے اقوام متحدہ کی کشمیر پر تعلیحی ذمہ داریاں ہیں جو اسے نبھانی چاہیے انسانی حقوق کی حلاف ورزی ہندو انتہا پسندی مقبوضہ کشمیر میں انسانیت سوزتنم اور اقلیتوں کی حلاف ہونے والے مظالم بھارتی صحافی بی بول اٹھی ہیں کہتی ہے بھارت کے انچی ذات کے ہندو اقلیتوں کی حلاف فوج استعمال کرتے ہیں بھارت نے مقبوضہ کشمیر اور اس کے علاوہ مختلف علاقوں میں اپنی فوج کے تحت جنگ جاری رکھی ہے امریکہ کی ڈیووکراسٹک پاسٹی سے تعلق رکھنے والی اہلیحان امر بھی کشمیروں کے حق میں بول پڑی مقبوضہ وادی کی صورتحال پر تشویش کا احسان وادی میں ایک یومنیکیشن سسٹم فوری بحال کرنے کا مطالبہ اور سابق ٹیسٹ کپتان جونس ہان کے والدہ انتقال کر گئی جونس ہان کے والدہ کافی عرصے سے علیل اور کراچی کی نیجی حسپتان میں زیر علاج تھی جونس ہان کہتے ہیں والدہ گزشتہ دیڑ دو سال سے ڈائلانسس پر تھی والدہ کی تدفین مردان میں ہوگی